السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈومین کے آل ورجن ویریفائی کر سکتے ہیں گوگل سرچ کنسول میں اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے ایڈ پراپرٹی کا کرنا ہے گوگل سرچ کنسول میں تو آپ کو اس طرح کا ایک ٹیم ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دو آپشن آپ کو ملیں گے ایک ملے گا ڈومین نیو اور ایک ملے گا url پریفکس مطلب کہ آپ نے اپنا url دینا ہے اور ایک کوڈ ملے گا اس کو آپ اپنی سائٹ کے اندر انٹر کرنا ہے اور آپ کی سائٹ ویریفائی ہو جائے گی لیکن جب آپ کی ڈومین ڈین ایس اب یہ نیو سسٹم آیا کہ اپنی نئی ویریفکیشن کرنا ہے تو ویریفکیشن اس کو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈومین کا نیم لکھنا ہے ڈیٹی پی اور ڈیٹی پی ایس اس کو اس کے بغیر رہے تھے اور میں لکھتا ہوں اپنا نیم ٹھیک ہے یہ میری سائٹ کا نیم ہے اس کو لکھنے کے بعد میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں سائن این ڈومین نیم پروائیڈر گوڈ ایڈیڈ نیم جو کچھ بھی لکھا ہو آپ نے سائٹ ویریفکیشن کے لیے یہاں پر تی ایکس تی رکارڈ بلوو انٹو دا کنفیگریشن یہ ٹھیک ہے یہ سائٹ کا ٹیکس تی رکارڈ آپ نے یہاں سے کپی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کس طرح سکنے آپ نے جانا ہے سی پینل کے اندر ٹھیک ہے ہم نے سی پینل کی سیریز یہ سٹارڈ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اسی سیریز کے اندر ہی میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سی پینل کے اندر جانا ہے سی پینل کے اندر آپ کو ایک اپشن ملے گا جی ڈومین کا ٹھیک ہے زون ایڈیٹر کو آپ نے اوپن کرنا جو ڈومین آپ نے ایڈ کی ہوگی یہ میں نے ڈومین ایڈ کی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گا مینج آپ نے مینج کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی سارے اپشن ملیں گے یہاں پہ زون ریکارڈ یہاں اس کے اوپر آل رکھا ہوئے آپ نے ٹی ایکس ٹی کے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹی ایکس ٹی کے اوپر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ ریکارڈ کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پر آپ سائٹ کا نیم ہی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی ٹائپ ٹائپ کے انڈر آنا ہے ٹائپ کے انڈر آگے آپ نے ٹی ایکس ٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو کوڈ آپ نے وہاں سے کپی کیا ہے اور یہاں پر آگے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سلحری زون ہی لکھ دیں ٹھیک ہے سلحری زون کا نیم دے دیں ٹھیک ہے اور .com ٹھیک ہے اور اس کو کہہ دیں save record اوکے تو یہ ہو گیا TXT کا ہمارا save record ٹھیک ہے آپ نے پھر جانے اپنی سرچ کنسول کے اندر سرچ کنسول میں جانے کے بعد آپ نے verify کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ checking کر دے گا verification اور یہ دیکھیں ownership verify ٹھیک ہے تو cPanel کی series ہم نے start کی تھی تو اس کے اندر ہی میں نے اس کو ویڈیفائی کسی طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں نے بتا دیئے thank you اگر آپ کو یہ tutorial اچھا لگیا like and subscribe کرنا مات بولے گا اگر آپ کوئی suggestion چاہتے ہیں آپ کچھ نیا میرے tutorial میں چاہتے ہیں تو آپ اچھ کچھائے نہیں comment میں بتائیں میں ہر comment کا reply کرنے کی کوشش کروں گا thank you and allahafiz